بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین بعض کتب میں حضرت خضر علیہ السلام کا نام بلیہ بن ملکان اور قنیت عبو العباز ہے ایک قول ہے کہ آپ بنی اسرائیل میں سے ہیں ایک قول ہے کہ آپ شہزادے ہیں آپ نے دنیا ترک کر کے زود اختیار فرمایا آپ ولی تو بالیقین ہیں آپ کی نبوت میں اختلاف ہے آپ کے لقب خضر کی وجہ احادیث میں یہ بیان کی جاتی ہے کہ آپ جہاں نماز پڑھتے ہیں یا جہاں بیٹھتے ہیں وہاں اگر گاس خوشک ہو تو وہ سرسبز ہو جاتی ہے آپ کا زمانہ حضرت زلکرنین بادشاہ کا زمانہ ہے زلکرنین وہ بادشاہ ہیں جن کا ذکر قرآن مجید کی سورہ کاف میں ہے یہاں ان کا نام سکندر ہے یہ حضرت خضر علیہ السلام کے خالہ ذات بھائی ہیں انہوں نے اسکندریہ بنایا اور اس کا نام اپنے نام پر رکھا حضرت خضر علیہ السلام ان کے وزیر تھے دنیا میں ناظرین چار ایسے بادشاہ گزرے ہیں جو تمام دنیا پر حکمران تھے ان میں دو مومن تھے اور دو کافر تھے جو دو مومن تھے ان میں ایک حضرت زلکرنین اور دوسرے حضرت سلیمان علیہ السلام ہیں جو دو کافر تھے ان میں ایک نمرود اور ایک بخت نصر تھے ایک پانچویں بادشاہ اس امت میں سے ہونے والے ہیں جن کا اسم مبارک حضرت امام مہدی علیہ السلام ہے اور ان کی حکومت تمام روح زمین پر ہوگی زلکرنین کی نبوت میں اختلاف ہے مولا علی کرمولا وجل کریم نے فرمایا کہ وہ نبی نہ تھے نہ فرشتے تھے بلکہ اللہ سے محبت کرنے والے بندے تھے اللہ نے انہیں محبوب بنا لیا تھا انسان کو جس چیز کی حاجہ تو ضرورت ہوتی ہے اور جو کچھ بادشاہوں کو ممالک فتح کرنے اور سلطنت کو وسیع کرنے اور پھیلانے میں چاہیے ہوتا ہے وہ سب کچھ اللہ رب العزت نے انہیں عطا کیا تھا زلکرنین نے کتابوں میں دیکھا تھا کہ اولاد سام میں سے ایک شخص چشم حیات سے پانی پیے گا اور اس کو کبھی موت نہیں آئے گی یہ دیکھ کر وہ چشم حیات کی تلاش میں مغرب کی طرف روانہ ہوئے اور آپ کے ساتھ حضرت خیدر علیہ السلام بھی تھے وہ تو چشم حیات تک پہنچ گئے اور انہوں نے وہاں پانی بھی پی لیا مگر زلکرنین کے مقدر میں یہ نہیں تھا انہوں نے نہیں پیا اس سفر میں جانب مغرب روانہ ہوئے تو جہاں تک آبادی ہے وہ سارا فاصلہ تیہ کر لیا اور وہاں پہنچے جہاں آبادی کا نام و نشان بھی نہیں تھا وہاں انہیں سورج غروب کے وقت ایسا نظر آیا کہ گویا وہ سیاہ چشمے میں ڈوبتا ہے جیسا کہ سمندر میں سفر کرنے والوں کو ڈوبتا ہوا نظر آتا ہے یہ واقعہ قصص الانبیاء میں کچھ اس طرح سے لکھا ہوا ہے کہ حضرت زلکرنین نے علماء اور حکماء سے پوچھا کہ تم نے کسی کتاب میں دیکھا ہے کہ کوئی ایسا نسخہ جس کے استعمال سے عمر اتنی لمبی ہو جائے کہ آدمی تصور بھی نہ کر سکے یا ایسا نسخہ جس کے استعمال سے آدمی کو موت نہ آئے ان میں سے ایک حکیم نے ارض کیا کہ حضور میں نے ایک قدیم کتاب وسیعت نام آدم میں لکھا ہوا دیکھا ہے کہ اللہ تعالی نے ایک چشمہ آب حیات کو حقاف میں پیدا کیا ہے اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید سف سے زیادہ ٹھنڈا اور شہد سے زیادہ میٹھا مکھن سے زیادہ نرم اور مشک سے زیادہ خوشبودار ہے جو اس کو پیے گا اس کو موت نہیں آئے گی اور قیامت تک وہ زندہ رہے گا اس پانی کا نام آب حیات ہے یہ سن کر ذلکر نین کے شوق میں اضافہ ہوا انہوں نے علماء سے کہا کہ آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں اور پوچھا کہ ذرا یہ تو بتائیں کہ سواری کے لیے سب سے اچھا چستو چالاک جانور کون سا ہوتا ہے علماء بولے کہ ایسی اچھی نسل کی گھوڑی جس نے بچا نہ جانا ہو چنانچہ ذلکر نین نے ایک ہزار گھوڑیاں منگوائیں اور حضرت خیضر علیہ السلام کو سب سے آگے کیا یعنی اپنا رہبر بنایا پھر علماء اور حکماء سے پوچھا کہ وہاں پہنچنے کے بعد اگر اس جگہ جیسا کہ علماء نے بتایا تھا اگر اندھیرہ ہوا تو کیا کریں گے حکماء اور علماء نے کہا کہ ایسا کریں شاہی خزانے سے لال و گوھر لے لیں اگر اندھیرہ ہوا تو اس کی روشنی میں آگے بڑھیں گے غرض ایک قیمتی لال جو اندھیرے میں روشن ہو جاتا تھا وہ لے لیا اور حضرت خیضر علیہ السلام کے حوالے کیا تخت و تاج اور سلطنت ملازموں میں ایک اکل مند اور دانا ملازم کے سپرد کر کے بارہ سال کے وعدے پر ان سے حضرت زلکرنین رخصت ہوئے جب کوکاف میں پہنچے تو راستہ بھول کر اسی جگہ ایک سال تک پریشان و گردان پھرتے رہے اسی حصنا میں حضرت خیضر علیہ السلام اس لشکر سے جدا ہو کر اندھیرے علاقے میں جہاں سورج کی روشنی نہیں پہنچ سکتی تھی پھر خیال آیا کہ اس لال کو جیب سے نکال کر زمین پر رکھ دوں جس کی روشنی سے اندھیرہ دور ہو جاتا ہے چنانچہ انہوں نے وہ لال نکالا اور زمین پر رکھ دیا جس سے اندھیرہ دور ہو گیا اور اللہ کی کرم نوازی سے چشمہ آب حیات ان کو نظر آ گیا حضرت خیضر علیہ السلام نے وضو کر کے آب حیات پی لیا اور خدا کا شکر بجا لے چنانچہ حضرت خیضر علیہ السلام کی عمر دراز ہوئی پھر وہاں سے نکل کر آئے تو ایک اندھیری جگہ پہنچ گیا تو دوبارہ اس لال کو زمین پر رکھا جس سے اندھیرہ دور ہو گیا لشکر کے وہ لوگ جو کہ ان سے بچھڑ گئے تھے وہ اس اندھیرے میں تھے تو خیضر علیہ السلام کے پاس اس روشنی کو دیکھ کر جمع ہو گیا اس سفر میں نکامی کے بعد دوسری طرف زلکر نین نے تمام لشکر کو اپنے پاس سے رخصت کیا زلکر نین وہیں رہ گئے اور عبادت میں مشبول ہو گیا چاندینوں کے بعد ان کا انتقال ہو گیا اور وہیں پر وہ مدفون ہوئے اس واقعہ سے پتا چلتا ہے کہ حضرت خیضر علیہ السلام کو ہمیشہ کی زندگی عطا ہو گئی تھی وہ اس کے بعد ہمیشہ زندہ رہیں گے یعنی قیامت تک زلکر نین کے بعد سے موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ تک جس کا ذکر قرآن مجید میں ہے خیضر علیہ السلام کے ساتھ کیا بھی تھی یا آپ کیا کرتے رہے قرآن و حدیث میں ایسا کوئی واقعہ نہیں ملتا جیسا کہ مشہور ہے کہ آپ بٹکے ہوئے لوگوں کی رہنمائی کا فریضہ انجام دیتے ہیں اور پریشان حالوں کی مدد کرتے ہیں البتہ موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا ہونے اور فیرعون کے غرق ہونے کے بعد خیضر علیہ السلام کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تعلیم دینے کے لئے حکم خداوندی ہونے کا واقعہ قرآن مجید میں تفصیل سے مذکور ہے جس کی تشریح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں بڑی تفصیل سے بیان کی ہے روایت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دن محفل عواز میں تشریح فرماتے کہ ایک شخص نے آ کر دریافت کیا کہ کیا کوئی شخص اس وقت دنیا میں آپ سے زیادہ بھی علم مالا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کوئی نہیں کیونکہ توریت شریف جو اس زمانے میں چالیس اونٹوں پر لادی جاتی تھی آپ کو زبانی یاد تھی پھر آپ کو اللہ رب العزت سے ہم کلامی کا شرف بھی عطا ہوا تھا اس وقت جب آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ مجھ سے زیادہ علم مالا کوئی نہیں تو اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وئی نازل فرمائی اور فرمایا کہ اے موسیٰ تو ایسا خیال مت کر کہ تجھ سے کوئی نہیں میرے کئی بندے تجھ سے زیادہ علم والے ہیں اور تجھ کو کیا معلوم کہ میں نے مخلوق میں کس کو زیادہ علم دیا ہے موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا الہی میں تیرے اس بندے سے کیسے ملقات کر سکتا ہوں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وہ مجمع البحرین کے پاس ایک میدان میں رہتے ہیں ان کا کام گم رہا ہوں اور بٹکے ہوں کو را دکھانا ہے بلکہ اور بھی کئی کام ہیں اور ان کا نام خیزر ہے مجمع البحرین بحر فارس اور بحر روم میں مشرق کی جانب اس جگہ کا نام ہے جہاں دونوں سمندر آپس میں ملتے ہیں تم ایک خادم کو ساتھ لے کر مجمع البحرین پر ایک بھنی ہوئی مچھلی لے کر چلے جاؤ میرے اس بندے یعنی خیزر علیہ السلام سے تمہاری ملقات ہو جائے گی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھ یوشے بن نون کو لیا یہ اکثر موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں اور آپ کی صحبت میں رہتے تھے آپ سے علم سیکھتے اور آپ کے بعد آپ کے نیب بھی ہوئے یہ آپ کے بھانجے بھی تھے حضرت یوشے بن نون کو ساتھ لے کر موسیٰ علیہ السلام حضرت خیزر علیہ السلام کی ملقات کو چلے آپ کے پاس ایک تھیلی بھی تھی جس میں ایک تلی ہوئی نمکین مچھلی رکھی ہوئی تھی آپ نے یوشے بن نون سے کہا کہ مجھ کو مجمع الوہرین پر جانا ہے جب تک وہاں نہ پہنچ جاؤں سفر ختم نہیں کروں گا چاہے کتنا وقت ہی کیوں نہ لگے قرآن مجید میں اس گفتگو کو یوں بیان کیا گیا ہے کہ یاد کرو جب موسیٰ نے اپنے خادم سے کہا کہ میں باز نہ رہوں گا جب تک وہاں نہ پہنچوں جہاں دو سمندر ملتے ہیں یعنی چلتا چلا جاؤں گا خواہ کتنی ہی مدد کیوں نہ لگے پھر جب وہ دونوں اس سمندر کے ملنے کی جگہ پہنچے جہاں ایک پتھر کی چٹان تھی اور چشم حیات تھا تو وہاں دونوں نے آرام کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام میوے خواب ہو گیا تھوڑی دیر کے بعد جب حضرت یوشے بن نون نے وضو کیا تو ایک کترہ پانی کا ان کی انگلی سے اس تلی ہوئی مچھلی پر ٹپکا تو وہ فوراں زندہ ہو گئی اور تڑپ تڑپ کر دریہ میں گر پڑی اس پر سے پانی کا بہو رک گیا اور ایک میرابسی بن گئی حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بیدار ہوئے حضرت یوشے بن نون کو یاد نہ رہا کہ یہ واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ارض کریں بیدار ہونے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا سفر جاری رکھا یہاں تک کہ دوسرے روز کھانے کا وقت آیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت یوشے بن نون سے کہا کہ ہمارا صبح کا کھانا لاؤ بے شک ہمیں اس سفر میں بڑی مشکل اٹھانا پڑی اور اب موسیٰ علیہ السلام پر تھکان بھی تاری ہو گئی تھی اور آپ کو بھوک پی لگی تھی جبکہ اس سے پہلے جب تک آپ مجمع البحرین تک نہیں پہنچے تھے نہ آپ کو تھکان ہوئی تھی اور نہ ہی آپ کو بھوک لگی تھی اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی کہ وہ مچھلی کو یاد کریں اور اس کی طلب میں واپس منزل مقصود کی طرف روانہ ہوں کیونکہ اس سے پہلے جب آپ مجمع البحرین یعنی دو سمندروں کے ملنے کی جگہ پر پہنچے تھے تو وہاں آپ کو نید آ گئی تھی اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مچھلی مانگنے پر خادم نے ماذرت پیش کی اور ارض کیا کہ مجھے شیطان نے بھلا دیا کہ میں اس کا آپ سے ذکر کروں وہ مچھلی بڑے عجیب و غریب طریقے سے زندہ ہو کر سمندر میں چلے گئی موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہی تو ہم چاہتے تھے کہ اس مچھلی کا زندہ ہونا اور سمندر میں چلے جانا یہی تو اس بات کی علامت تھی کہ وہ ہماری منزل مقصود تھی جس کی طلب میں ہم چلے ہیں ان کی ملقات وہیں ہوگی یعنی حضرت خیضر علیہ السلام کی پھر دونوں اپنے پیروں کے نشانات دیکھتے ہوئے واپس پلٹے اور اس جگہ پر پہنچے جہاں مچھلی زندہ ہوئی تھی دیکھا کہ پانی مچھلی کے چاروں طرف بڑے زور و شور سے بے رہا ہے مگر جہاں مچھلی موجود ہے اس کے گرد رکا ہوا ہے جیسے کہ شیشے کے ڈبے میں بند ہے موسیٰ علیہ السلام نے حضرت یوشیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ مجھ کو یہی جگہ حضرت خیضر علیہ السلام سے ملاقات کے لئے بتائی گئی تھی یہیں آس پاس کہیں نہ کہیں حضرت خیضر علیہ السلام ضرور موجود ہوں گے یہ کہہ کر آپ حضرت خیضر علیہ السلام کو تلاش کرنے لگے سمندر میں کسی قدر دور جا کر ایک چھوٹا سا جزیرہ نظر آیا اس جزیرے میں پہنچے تو دیکھا دور کوئی شخص سفید چازر میں لپٹا ہوا ہے آپ قریب پہنچے اور انہیں سلام کیا انہوں نے سلام کا جواب دیا اور کہا کہ اس زرزمین پر سلام کرنے والا کون آ گیا آپ نے فرمایا کہ میں موسیٰ علیہ السلام ہوں حضرت خیضر علیہ السلام نے پوچھا کہ بنی اسرائیل کے موسیٰ فرمایا جی ہاں میں آپ سے بعد وہ علوم سیکھنے آیا ہوں جو مجھ کو معلوم نہیں اسی اثناء میں ایک سمندری پرندہ اڑتا ہوا آیا اور پانی میں چونج مار کر ایک کترہ پانی چونج میں لے کر چلا گیا حضرت خیضر علیہ السلام نے کہا کہ تم اپنے طور پر سمجھتے ہو کہ میں علم میں سب سے زیادہ ہوں حالانکہ انسان کا اول اس کا آخر اس کا باطن ظاہر علم اللہ کے نزدیک اس سے بھی کم تر ہے کہ جتنا یہ پرندہ اپنی چونج میں ایک کترہ پانی اٹھا کر لے گیا ہے اور وہ پانی کا کترہ سمندر کے نزدیک کیا چیز ہے کچھ بھی نہیں ایسا ہی تمہارا علم اللہ کے نزدیک ہے دراصل اللہ تعالیٰ کو تمہاری تربیت مقصود تھی اور یہ بھی سچ ہے کہ اللہ کا عطا کردہ ایک علم مجھ کو ہے تم کو نہیں اور ایک علم یعنی تورات کا علم تم کو ہے وہ مجھے نہیں قرآن کریم میں ہے کہ موسیٰ نے کہا کیا میں تمہارے ساتھ رہوں اس شرط پر کہ تم مجھے سکھا دوگے نیک بات جو تمہیں تعلیم ہوئی حصول علم سے متعلق حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سوال سن کر حضرت خیدر علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ صبر نہیں کر سکیں گے جو کہ حضرت خیدر علیہ السلام اپنے علم و کمال کی وجہ سے یہ جانتے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کام شریعت خداوندی کی پابندی کرنا اور ظاہراں شریعت اور آکام خداوندی کی خلاف وردی کرنے والوں کو سختی سے روکنا ہے اگر مجھ سے کوئی بات ظاہری شریعت کے خلاف دیکھیں گے تو ناممکن ہے کہ وہ نبی ہونے کے نارتے خلاف شریعت امور پر صبر کریں اس لئے فرمایا کہ آپ صبر نہیں کر سکیں گے حدیث شریف میں ہے کہ حضرت خیدر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ ایک علم اللہ تعالی نے مجھ کو عطا فرمایا ہے جس کو آپ نہیں جانتے اور ایک علم آپ کو ایسا عطا ہوا ہے جو میں نہیں جانتا مفسرین و محدثین کہتے ہیں کہ جو علم حضرت خیدر علیہ السلام نے اپنے لئے خاص فرمایا وہ علم باطن اور مکاشفہ ہے اور اہل کمال کے لئے یہ باعث فضل ہے اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ سن کر کہ آپ صبر نہیں کر سکیں گے فرمایا چونکہ میں چاہتا ہوں کہ آپ سے علم حاصل کروں اور اللہ تعالی کا حکم بھی یہی ہے تو میں تمہارے معاملات میں صبر کروں گا بلکہ یوں کہا کہ اللہ نے چاہا تو تم مجھے صابر پاؤ گے پھر حضرت خیدر علیہ السلام نے کہا کہ اگر آپ میرے ساتھ رہیں تو مجھ سے کسی بات کا مت پوچھی گا جب تک میں خود اس کا ذکر نہ کروں اور موسیٰ علیہ السلام چونکہ علم باطنی کا حصول چاہتے تھے اور ان کی تحصیل کو خدا کا حکم سمجھتے تھے اور چونکہ وہ حضرت خیدر علیہ السلام کو استاد کی حیثیر سے تسلیم بھی کر چکے تھے اس لئے آپ نے حضرت یوشہ بن نون کے ساتھ یہ شرط قبول کی اور دونوں نے سفر شروع کیا دریا کے کنارے کنارے جا رہے تھے کہ ایک کشتی پر نظر پڑی جو کنارے سے دور تھی حضرت خیدر علیہ السلام نے کشتی چلانے والے کو آواز دی کشتی چلانے والے ملہ غریب آدمی تھے آواز سن کر کشتی لوٹا لے حضرت خیدر علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم تین آدمی ہیں فلان جگہ جانا ہے جو کرایا ہوگا ہم ادا کریں گے کشتی والوں نے جب ان نورانی صورتوں کو دیکھا تو عرض کرنے لگے کہ آپ کا ہماری کشتی میں سفر کرنا ہی ہمارے لئے باعث سعادت و برکت ہے ہمیں کرایا کی نہیں بلکہ آپ کی دعاوں کی ضرورت ہے یوں عثماللہ نے ان تینوں کو کشتی میں مفت سوار کر لیا جب کشتی ملک روم کے ایک چھوٹے بادشاہ جلندی کے ملک کی سرد کے قریب پہنچی تو حضرت خیدر علیہ السلام نے کلہاری سے اس کے دو تکتے اکھار ڈالے لیکن توڑنے کے باوجود اس کشتی میں پانی نہیں آیا موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ سارا مجرہ دیکھا تو آپ کو جلال آ گیا وہ بالکل بھول گئے کہ ابتدائے سفر میں انہوں نے خیدر علیہ السلام سے وعدہ کیا تھا کہنے لگے کہ اے خیدر کیا اتنے لوگوں کو ڈبونے کا ارادہ ہے جو تم نے کشتی سے تختیں نکال دیئے ہیں جب کشتی کے ملکوں نے ہمارے ساتھ ہمدردی اور بھلائی کی ہے حضرت خیدر علیہ السلام نے کہا میں نے آپ سے پہلے ہی کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ رہیں گے تو صبر کیجئے گا دراصل آپ میرے ساتھ نہیں رہ سکتے اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنا وعدہ یاد آیا اور آپ کا جلال فوراں ختم ہو گیا اور آپ بڑے نادم ہوئے تو کنے لگے کہ مجھ سے بھول ہو گئی جو میں نے آپ کے کام میں اعتراض کیا کیونکہ بھول پر شریعت میں گریفت نہیں اس لئے حضرت خیدر علیہ السلام نے بھی درگزر سے کام لیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے ساتھ رکھا پھر کشتی کنارے پر آ لگی اور یہ تینوں کنارے پر چلتے ہوئے ایک شہر کے قریب پہنچے وہاں ایک مقام سے گزر ہوا وہاں کچھ لڑکے کھیل رہے تھے حضرت خیدر علیہ السلام نے ان میں سے ایک نو عمر لڑکے کو پکڑ کر زمین پر الٹا کیا اور بغیر کسی زہری وجہ سے چاکو سے اس کے سر کو اس کی گردن سے جدا کر دیا اور اسے مار ڈالا موسیٰ علیہ السلام چونکہ نبی تھے اور نبی کا کام برے کاموں پر لوگوں کو ٹوکنا اور منع کرنا ہوتا ہے لہٰذا آپ ایک غلط کام بلکہ ایک ظلم ہوتے ہوئے نہ دیکھ سکے اور پوکار اٹھے کہ اے خیدر کیا کرتے ہو ایک ایسے لڑکے کا خون کر دیا جس نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا دوبارہ اس وعدہ خلافی کو دیکھ کر حضرت خیدر علیہ السلام نے فرمایا میں نے پہلے ہی آپ سے کہہ دیا تھا کہ آپ سبر نہیں کر سکیں گے اب موسیٰ علیہ السلام چونکہ ایک مرتبہ کہہ چکے تھے کہ بھول ہو گئی لہٰذا اس طفح یہ تو نہ کہا کہ بھول ہو گئی بلکہ یوں کہا کہ خیر اب تو غلطی ہو گئی ایندہ اگر میں آپ کو ٹکوں تو آپ مجھے اپنے ساتھ نہ نہ کیے گا حضرت خیدر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ قول منظور کیا اور آگے بڑھے حتیٰ کہ دوپیر کا وقت ہو گیا سب کو بھوک محسوس ہوئی تو ایک شہر انتاکیہ میں پہنچے وہاں دیکھا کہ لوگ خوشحال ہیں مکان اچھے ہیں اور شہر کی ازہری حالت سے پتا چلتا تھا کہ وہاں مال کی ریل پیل ہے یہ تینوں کئی ایسی جگہوں پر گئے جہاں لوگ جمع تھے اور خود کو مسافر ظاہر کر کے فرمایا کہ ہم بھکے ہیں کوئی ہمیں کھانا کھلا دے مگر وہاں کے بشندے اتنے کنجوز تھے کہ کسی نے بھی ان کا خیال نہ کیا یہ تینوں گھوم پھر کر ایک ایسی جگہ پہنچے یہاں انہوں نے دیکھا کہ ایک بوسیدہ دیوار ہے جو کہ گرنے والی ہے حضرت خیزر علیہ السلام نے اس دیوار کی مرمت شروع کر دی اور اس کو اس طرح کر دیا کہ اب وہ برسوں تک نہیں گر سکتی تھی گو کہ یہ کوئی ناجائز اور غیر شرعی کام نہیں تھا لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ناگوار گزرا کہ آپ ایک ایسے شہر میں جہاں لوگوں نے ہمیں کھانے تک کا نہیں پوچھا اور بڑی بے مروتی اور بادی خلاقی سے پیش آئے وہاں ایک دیوار بغیر عجرت کے آپ نے درست کر دی لہذا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے خیزر جس شہر کے لوگ اتنے بے مروت اور بادی خلاق ہوں کہ مسافروں کو کھانے تک کے لئے نہ پوچھیں اگر ان کا کام کرنا ہی تھا تو آپ عجرت لے لیتے کہ اپنے کھانے پینے کا کچھ بندوبست ہی ہو جاتا چونکہ یہ تیسرا اعتراض تھا اس لئے حضرت خیزر علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کی اور ہماری کیا بات تیہ ہوئی تھی کہ اگر آپ میرے کسی کام پر اعتراض کریں گے تو بس ایندہ ہمارا ساتھ رہنا مشکل ہوگا لہذا اب ہماری اور آپ کی جدائی کا وقت آ گیا موسیٰ علیہ السلام نے چونکہ یہ شرط خود رکھی تھی کہ ایندہ اگر میں بولوں تو آپ کو حق ہے کہ مجھے ساتھ نہ رکھیں اس لئے کچھ نہ کہہ سکے ہاں یہ ضرور کہا کہ ٹھیک ہے آپ جاتے ہیں جائیں مگر یہ جو تین واقعات آپ کے سفر میں دیکھیں کشتی کا توڑنا بچے کا قتل کرنا اور دیوار عجرت کے بغیر تعمیر کرنا ان واقعات کی باطنی قیفیات اور حقیقت سے تو مجھے اگاہ کرتے جائیں حضرت خیزر علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے تو پھر سنیئے کہ جس کشتی میں آپ سوار تھے وہ دس بھائیوں کی ملکیت تھی جن میں سے پانچ تو آپ آہج اور معذور تھے جو کچھ نہیں کر سکتے تھے اور پانچ تندرست تھے لیکن تھے غریب اور مفلوق الحال جہاں جلندی نام کا بادشاہ حکومت کرتا ہے اس نے اپنے سپاہیوں کو یہ حکم دیا تھا کہ سمندر سے اچھی اور چلتی ہوئی حالت میں کشتیوں پر قبضہ کر لو اور بحق کے سرکار ان کو ضبط کر لو چونکہ اللہ رب العزت نے مجھ پر یہ باتیں منکشف کر دی تھی لہذا میں نے کشتی کو توڑ دیا اس تدبیر سے کشتی ان ظالموں کے ہاتھ سے بچ گئی اور توڑنے سے ڈوبی بھی نہیں یوں ان غریبوں کی کمائی کا وحد سہارا محفوظ رہا اور وہ لڑکا جس کو میں نے قتل کیا آپ نے اس کے قتل پر جلال کا اظہار کیا یہ عزلی طور پر کافر تھا اس کی پدیش، طبیعت اور خلقت ہی میں کفر کا گلبہ رکھ دیا گیا تھا وہ اگر زندہ ہو کر بالک ہوتا تو کافر ہی ہوتا اور ایسے کام کرتا جس سے خود گمراہ ہوتا اور ساتھ ساتھ اپنے مومن والدین کو بھی اپنے گناہ میں شریک کر کے آخر کافر بنا کر چھوڑتا میں نے باطن کا حال معلوم کر کے اس کو قتل کر دیا اللہ تعالیٰ کو منظور تھا کہ لڑکے کے والدین کا ایمان بھی سلامت رہے اور اس لڑکے کے بدلے اللہ تعالیٰ ان کو ایک بیٹی عطا فرمائے گا جو ان کے لئے بڑی برکتوں والی ہوگی مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس لڑکے کے بدلے اس کے والدین کو ایک بیٹی عطا فرمائی جو ایک نبی کے نکاح میں آئی اور اس سے کئی نبی پیدا ہوئے جن کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ نے ایک امت کو ہدایت دی پھر آخری بات کہ بخیل شہر والوں کی دیوار بغیر معافضے اور عجرت کے میں نے مرمت کی تو آپ نے نرازگی کا اظہار کیا تو سنیئے کہ یہ دو جتیم بچوں اسرام اور سریم کی ملکیت تھی جن کے مومن ماں باپ نے اپنی حلال روزی سے کچھ مال جمع کر کے بچوں کے لئے دیوار کے نیچے دفن کر دیا تھا تاکہ بڑے ہونے پر ان کے کام آئے اگر اس وقت یہ دیوار گر جاتی تو بچے چونکہ ابھی چھوٹے تھے انہیں کچھ نہ ملتا اور ان کے عزیز و اقارب سب مال و دولت حضم کر جاتے لہذا اللہ تعالیٰ نے بچوں کے حال پر رحم فرما کر یہ چاہا کہ ہمارے نیک بندے کی میند کی کمائی اضائیہ نہ ہو اور جب یہ بچے بالگ ہو جائیں تو چاہے خود نکال لیں یا یہ دیوار خود گر جائیں جسے خزانہ ظاہر ہو اور ان کے مصرف میں آئے ان باتوں کو دیکھنے اور سننے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خیضر علیہ السلام سے رخصت ہونے لگے اور کہا کہ کچھ نصیت فرمائیے حضرت خیضر علیہ السلام نے فرمایا تبسم کی طرح ہنسنا کہکہ نہ مارنا بلا حاجت کسی شہر کی طلب نہ کرنا دوسروں کی غلطیوں پر تانا نہ دینا اپنی خطاؤں پر رونا پھر حضرت خیضر علیہ السلام رخصت ہو گئے اور موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں تشریف لے آئے اور اپنے فرائض یعنی رسالت و نبوت میں مصروف ہو گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب ایک سو بیس برس کی عمر میں وفات پائی تو یوشیٰ علیہ السلام نے ان کے قیم مقام ہو کر لوگوں کی اصلاح کے فرائض انجام دینا شروع کر دیئے بعض لوگ اس کی سی کو بنیاد بنا کر ولی کو نبی پر فضیلت دیتے ہیں جو کہ سرسر گمراہی ہے اور در حقیقت ولی کو نبی پر فضیلت دینا کفر ہے اور اگر حضرت خیضر علیہ السلام نبی ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے موسیٰ علیہ السلام کے حق میں آزمیش اور امتحان ہے بات دراصل یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام شریعت کے پابند نہایت آلہ مرتبے کے رسول برحق نبی اور اللہ کے قلیم ہیں آپ کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کر اپنے ظہری و باطنی علمی خزانوں کی کونیاں عطا فرمائی تھی مگر کوئی کیسے ہی درجے پر پہنچ جائے پھر بھی اللہ کے سامنے اس کے علوم ناکس ہیں ہاں جسے اللہ اپنا حبیب فرما کر تمام علوم عطا کر دے پھر اس کی کیا ہی بات ہے یہاں بات قلیم اللہ کی ہو رہی ہے جنہیں علوم شریعت سے بیر اور فرمایا اور ایک خیال کہ شاید مجھ جتنا علم کسی کو نہیں آتا تھا کہ اللہ رب العزت نے حضرت خیضر علیہ السلام سے ملاقات کروا کر اس خیال کی بھی نفی فرمائی کہ بے شک ہم نے تمہیں کئی علم عطا کیے مگر تمہارے علوم کی مثال ہمارے سامنے ایسی بھی نہیں کہ جیسے چڑیا سمندر سے پانی کا ایک کترہ چونج میں لے کر اڑ رہی تھی اس لئے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خیضر علیہ السلام کی ملاقات موسیٰ علیہ السلام کی اطلاع اور تنبیہ اور ان کے علوم و کاملات میں اضافے کی خاطر کروائی گئی ان باتوں کے علاوہ اور بھی اللہ تعالیٰ کی سینکڑوں مسلطیں اس میں شپی ہوں گی جو ہماری اکل و فہم سے بالتر ہیں خیضر علیہ السلام وہ بزرگ ازتی ہیں جنہیں اللہ رب العزت نے اپنے نیک اور خاص بندوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لئے حیات دیمی اطا کی آپ قیامت تک زندہ رہیں گے آپ کو سورپوں کے جانے تک کی طویل زندگی اطا کی گئی ہے سورپوں کے جانے پر تمام عالم کے ساتھ آپ بھی فنا ہو جائیں گے لیکن اس سے پہلے جب تک کہ قیامت قیم نہیں ہوتی آپ زندہ رہیں گے آپ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کو اپنی ملاقات کا شرف بھی اطا کرتے ہیں زندہ لوگوں کی طرح کھاتے ہیں پیتے ہیں سوتے ہیں جاگتے ہیں لوگوں کی تعلیم و تربیت کے لئے ان سے ملتے ہیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے صورت بدلنے کی طاقت عطا فرمائی ہے اللہ تعالیٰ کے اولیاء کو پہچانتے ہیں اور ان سے ملاقات بھی کرتے ہیں ناظرین احادیث مبارکہ میں قرب قیامت میں دجال کی نسبت یہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ ایک شخص کو قتل کر کے زندہ کرے گا لیکن وہ شخص زندہ ہو کر پھر بھی دجال کو جھوٹا کہنے سے باز نہیں آئے گا دجال اس شخص کو دوبارہ قتل کرنا چاہے گا لیکن نہیں کر سکے گا اکثر علماء کی رائے ہے کہ وہ شخص حضرت خیدر علیہ السلام ہوں گے ناظرین امبیاء کرام میں سے چار امبیاء کرام ایسے ہیں جو کہ زندہ ہیں جن میں عیسی علیہ السلام اور حضرت عدریس علیہ السلام آسمانوں پر جبکہ خیدر علیہ السلام اور حضرت علیاس علیہ السلام زمین پر زندہ ہیں حضرت خیدر علیہ السلام اور حضرت علیاس علیہ السلام دونوں زندہ ہیں اور ہر سال زمانہ حج میں ملتے ہیں ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ خیضر علیہ السلام اور حضرت علیہ السلام ہر سال حج کے دینوں میں جمع ہوتے ہیں اور باقاعدہ حج میں سر موڑتے ہیں اور یہ کہہ کر باہم رخصت ہو جاتے ہیں کہ بسم اللہ ماشاءاللہ خیضر علیہ السلام ہر سال حج کرتے ہیں اور آب زمزم پیتے ہیں بعض روایتوں میں ہے کہ یہی پانی ان کو سال بھر کے لئے کافی ہو جاتا ہے ان متبارک مقامات پر وہ اکثر موجود رہتے ہیں رمضان المبارک اکثر بیت المقدس میں گزارتے ہیں اور جس جگہ حکم ہوتا ہے وہاں پہنچ کر لوگوں کی دستگیری اور مدد کرتے ہیں عام نظروں سے پوشیدہ رہتے ہیں اور بعض مقبول لوگوں کو ہی نظر آتے ہیں جنگل، سمندر اور دریا پر ہر زمانے میں لوگ ان کو دیکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زہری زمانے سے اس وقت تک حضرت خیضر علیہ السلام کی لوگوں سے ملاقاتوں کے بے شمار واقعات ہیں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد بیٹھ کر رونے لگے تو ایک شخص آیا جس کے کاندوں پر بڑے بڑے بال تھے اور وہ دروازے کی بازو پکڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غم میں بہت رویا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگا کہ اللہ کے ہاں ہر مسئیبت پر صبر ہے اور اس صبر کا ایک عجر ہے اور حلاق کر دینے والی چیز کا بدلہ ہے اس لئے اللہ سے ہی امید رکھو اور مسئیبت زدہ وہ ہے جو صواب سے محروم رہے اور پھر اس کے بعد سلام کر کے وہ شخص چلا گیا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ذرا اس کو بلاؤ تو لوگوں نے چاروں طرف ڈھونڈا لیکن وہ نہ ملے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت علی کرم اللہ وجہوں سے کہا کہ یہ حضرت خزر تھے حضرت علی کرم اللہ وجہوں نے کہا کہ ہاں یہ حضرت خزر ہی تھے عوف رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تھے کہ باہر سے کسی کے بولنے کی آواز سن کر انس رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ جاؤ اس باتیں کرنے والے سے کہو کہ میرے لئے دعا کرے حضرت انس رضی اللہ عنہ نے جا کر کہا تو اس شخص نے جواب دیا کہ اللہ تعالی نے آپ کو تمام انبیاء پر ایسی فضیلت دی ہے جیسے رمضان کو دوسرے مہینوں پر لوگوں نے جب باہر جا کر دیکھا تو وہ حضرت خزر علیہ السلام تھے ایک روایت ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہوں نے تواف کعبہ کے دوران کسی کو دعا مانگتے اور آہوزاری کرتے سنا تو جا کر دیکھا تو یہ خزر علیہ السلام تھے حضرت عمر فروق رضی اللہ عنہ کے حالات میں یہ مروی ہے کہ وہ ایک جنازہ پر نماز پڑھانے کھڑے ہوئے تو کسی نے آواز دی کہ ٹھہریے ہم کو بھی شریک ہونے دیجئے نماز کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو بلایا تو نظروں سے چھپ گئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ واللہ یہ خزر علیہ السلام تھے حضرت ربا بن عبیدہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے ساتھ ایک شخص ہے جو کہ ان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھے جا رہا ہے جب حضرت عمر بن عبدالعزیز واپس آئے تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ کون تھا تو عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم نے اس شخص کو دیکھا تھا میں نے کہا ہاں دیکھا تھا عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم بڑے صالح عدمی ہو کہ وہ تم کو نظر آگئے یہ ہمارے بھائی خیضر علیہ السلام تھے انہوں نے بشارت دی ہے کہ مجھ کو حکومت ملے گی اور میں اس میں عدل کروں گا چنانچہ آپ خلیفہ ہوئے اور نہایت عدل و انصاف سے آپ نے حکومت کی حضرت عبرہیم بن عدم کہتے ہیں کہ میں کعبہ کے سین میں بیٹھے اللہ کا ذکر کر رہا تھا کہ ایک شخص نے آ کر مجھے سلام کیا وہ ایسا شخص تھا کہ اس سے زیادہ خوبصورت اور خوشبودار شخص میں نے نہیں دیکھا تھا میں نے پوچھا کہ آپ کون ہیں تو وہ فرمانے لگے کہ میں تمہارا بھائی خیضر ہوں اور پھر مجھے ایک ایسا عمل بتایا کہ اس کو جب بھی پڑھتا ہوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہو جاتی ہے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ میرے والد امام زین العابدین سے ایک بڑھا شخص باتیں کر رہا تھا جب وہ بڑھا شخص چلا گیا تو میرے والد ماجد نے فرمایا کہ ان کو بلالاؤ میں نے بہت تلاش کیا مگر وہ نہ ملے تو میرے والد ماجد نے فرمایا کہ وہ خیضر علیہ السلام تھے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ ماجمعین کے بعد تابعین اور طبع تابعین کے بعد بھی بے شمار بزرگوں کی حضرت خیضر علیہ السلام سے ملقات ہوئی ابراہیم بن ادم بشرحافی معروف کرخی سری سکتی جنید بغدادی ابراہیم خواس اور بھی بہت سے بزرگ ہیں جنہیں حضرت خیضر علیہ السلام کی زیارت ہوئی عرض شیخ اکبر مہجدین ابن عربی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے خیضر علیہ السلام سے اشبیلہ میں ملقات کی کہ انہوں نے مجھے کچھ نصیتیں بھی کی اسی طرح تفسیر خزائن العرفان میں منقول ہے کہ محمد بن سماک بیمار ہوئے تو ان کے متوسلین ان کا جوبہ لے کر ایک عشائی حکیم کے پاس علاج کیلئے جا رہے تھے کہ راستے میں ایک صاحب ملے نہایت خوبصورت چہرہ اور نہایت امدہ لباس پینے ہوئے ان کے جسم مبارک سے نہایت ہی پاکیزہ اور امدہ خوشبو آ رہی تھی انہوں نے فرمایا کہ کہاں جاتے ہو ان لوگوں نے کہا کہ ابن سماک کا جوبہ دکھانے کے لئے فلان حکیم کے پاس جاتے ہیں تو وہ بزرگ کہنے لگے کہ سبحان اللہ اللہ کے ولی کے لئے خدا کے دشمن سے مدد چاہتے ہو اس جوبہ کو پھینکو واپس جاؤ اور ان سے کہو کہ مقام درد پر ہاتھ رکھ کر فلان آیت مبارکہ پڑھیں یہ فرما کر وہ بزرگ تو غیب ہو گئے ان لوگوں نے واپس آ کر ابن سماک سے واقعہ بیان کیا انہوں نے مقام درد پر ہاتھ رکھ کر وہ کلمات پڑھے تو فوراں درد سے آرام آ گیا ابن سماک نے فرمایا کہ جانتے ہو کہ وہ شخص کون تھے وہ حضرت خیضر علیہ السلام تھے کتاب دربیت الاشاق میں حضرت قطب الاختاب شاہ سید محمد زوقی رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے لکھا ہے کہ اولیاء اللہ حضرت خیضر علیہ السلام کو زندہ مانتے ہیں اور زندہ کیوں نہ مانے جبکہ وہ ان سے ملاقات بھی کرتے ہیں بعض اوقات تو حضرت خیضر علیہ السلام اولیاء اللہ کو ذکر و اذکار کی تعلیم بھی دیتے ہیں حضرت شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ نے ابتدائے حال میں حضرت خیضر علیہ السلام سے تربیت بھی حاصل کی حضور غوث عظم سید عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ حسنی حسینی سید ہیں اور فرماتے ہیں کہ میں ایک سال کامل اسی جگہ تعمیل تعلیم میں مشغول رہا اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ایک سیب کا درخت میرے قریب پیدا ہو گیا اثر کے وقت اس کی ڈالی جھکتے جھکتے میرے موں کے قریب آ جاتی اور مغرب کے وقت سیب خود بخود ٹوٹ کر گر جاتا میں نے ایک سال کامل اسی سیب سے افتار کیا حضرت بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ کی حضرت خیزر علیہ السلام سے ملاقات کا ذکر کچھ یوں ہے کہ حضرت بابا جی رحمت اللہ علیہ نے خود بیان کیا کہ ایک اتوار کے روز افتار روزہ کے بعد دروازے پر ایک فقیر نے دستک دی کہ لڑکے مسعود جلدی سے بہر آؤ اس پر میری والدہ نے مجھے بلایا پیار سے سینے کے ساتھ لگایا اور ضروری نصیتیں کرتے ہوئے فرمایا کہ جو یہ فقیر کہے وہ سب تسلیم کرنا ان نصیتوں اور دعا کے ساتھ مجھے باہر بھیجا اور میں اس فقیر کے ساتھ ہو گیا جو ایک بڑا کمبل اڑے ہوئے تھے اس نے میرا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا اور خموشی کے ساتھ چلتے رہنے کا حکم دیا میں نے ارض کیا کہ میں نے کچھ کھایا پیا نہیں ہے افتاری کے بعد ایسے ہی آپ کے ساتھ آ گیا ہوں تو اس پر فقیر نے اپنا بڑا کمبل میرے سر پر ڈال دیا اور مجھے سختی سے پکڑتے ہوئے کہا کہ نہیں مانتا تو کھینچوں میری کیا مجال ہے کہ نہ مانوں اور ساتھ ہی میں بے ہوش ہو گیا ہوش آیا تو خود کو دریہ کے کنارے پر پایا اور فقیر غیب تھا بے اختیار اپنے خداوند کریم کو یاد کیا اس کے حضور گریہ زاری شروع کی کہ مولا کوئی سامان پیدا کر اچانک دیکھا کہ ایک کمبل اڑے ہوئے وہی شخص میری طرف واپس آ رہے ہیں اور فرمایا کہ اے لڑکے تو کیوں پریشان ہے میں تو تجھے یہاں عمر ربی سے لائے ہوں تاکہ تو مشہدہ قدرت الہی کرے نیز جہاد بن نفس اور تعلیم و ہدایت میں ترقی کرے اسی طرح یہاں قدرت خداوندی سے تیری ملاقات شاہ بحر سے ہوگی جو تجھ سے علم حاصل کرے گا اس کے بعد تو جس جگہ جانا چاہے گا آنکھیں بند کر کے اس میں قادریہ پڑھنا تو فورا اس جگہ پہنچ جاؤ گے اتنا بیان کرنے کے بعد وہ بزرگ وہاں سے تشریف لے گئے جو کہ حضرت خیضر علیہ السلام تھے اب جیسے ہی ان بزرگ حضرت خیضر علیہ السلام نے فرمایا تھا ایسا ہوئی ہوا دوسرے روز دریا میں جیسے کسی بڑے توفان کا شور ہوا شاہ بحر اپنے لشکر سمیت حاضر ہوا اور بابا فرید رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں آداب بجال آیا بابا صاحب نے اسے عمال و اشغال کی تلقین کی ذکر و اذکار بتائے پھر بابا صاحب نے چند دن وہاں قیام کیا اس کے بعد وہاں سے کوچ کر گئے حضرت سید محمد بندہ نواز گیسو دراز رحمت اللہ علیہ کے ملفوزات میں لکھا ہے کہ ایک دن ہمارے خاجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمت اللہ علیہ نے یہ حکایت پیان فرمائی کہ ایک دن میں حضرت خاجہ قطب الدین مختیار کا کی رحمت اللہ علیہ کے مزار کی زیارت کرنے گیا جب دروازہ میں داخل ہوا تو ایک بزرگ نے آ کر میرے ساتھ مسافہ کیا اور پھر میری سامنے ہوا میں اڑ گئے میں انہیں دیکھتا رہا حتیٰ کہ وہ نظروں سے غیب ہو گئے وہیں شہر کے قاضی نے یہ حکایت پیان کی کہ ایک دن میں حضور شیخ محبوب الہی رحمت اللہ علیہ کی ملاقات کو گیا آپ کے سامنے بیٹھا ہوا تھا کہ آپ نے توسم کرتے ہوئے فرمایا کہ اے قاضی یہ شہر اس وقت فضر علیہ السلام آئے ہوئے ہیں جس جگہ پر تم بیٹھے ہو وہ بھی اسی جگہ پر بیٹھے تھے ابھی یہ باتیں ہوئی رہی تھیں کہ ایک خرقہ پوش درویش حضرت اکدس شیخ محبوب الہی رحمت اللہ علیہ کے پاس آئے اور مصطفیق کیا حضرت اکدس رحمت اللہ علیہ نے چاہا کہ انہیں کچھ دیا جائے چنانچہ آپ نے اپنے ایک خادم کو بلائیا اور اسے کوئی چیز لانے کا حکم دیا ہی تھا کہ وہ درویش نظروں سے غیب ہو گیا حضرت سید بندہ نواز گیسوے دراز سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا ایک طالب علم تھا جو ہر جمعیرات کے دن مدرسے سے غیر حاضر ہو جاتا تھا جب استاد نے وجہ پوچھی تو وہ کہنے لگا کہ مجھے ہر جمعیرات کے دن حضرت خیزر علیہ السلام کی زیارت ہوتی ہے استاد نے کہا کہ کیا میری بھی حضرت خیزر علیہ السلام سے ملاقات ہو سکتی ہے تو شگرد نے کہا کہ جا کر عرض کروں گا شاید وہ قبول کر لیں جمعیرات کو جب شگرد کی ملاقات حضرت خیزر علیہ السلام سے ہوئی تو طالب علم نے نہایت اجزو انکساری سے حضرت خیزر علیہ السلام کے سامنے اپنے استاد کی تمنا ظاہر کی انہوں نے یہ بات قبول کر لی اور کہا کہ چھے ماہ کے اندر اندر آپ کے استاد سے ملاقات کروں گا اب استاد اس انتظار میں تھے کہ کب وہ وقت آتا ہے اور حضرت خیزر علیہ السلام کس صورت میں ان سے ملاقات کرتے ہیں ایک دن مدرسے میں ایک درویش آیا جو چیتھڑے پہنے ہوئے تھا تو کپڑوں پر کہیں کہیں غلازت پی لگی ہوئی تھی لہٹھی ہاتھ میں تھی اور سر نیچے کی ہوئے اس قدر خراب حال میں تھا کہ اس کی طرف کسی نے توجہ ہی نہیں دی بلکہ اسے دیکھ کر سب نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ اے درویش وہیں بیٹھ جاؤ لیکن وہ آگے ہی آتا چلا گیا وہ طالب علم مجلس میں بیٹھا تماشا دیکھتا رہا قریب پہنچ کر درویش نے کہا کہ مجھے پانی کا ایک کوزہ چاہیے تو استاد نے کہا کہ اسے کوزہ پانی کا بھر کر دے دو جو ہی ایک لڑکے نے اس کے ہاتھ میں پانی کا مٹی کا وہ کوزہ پکڑایا تو اس نے نیچے گرا دیا کوزہ گر کر ٹوٹ گیا اور ان کی کتابیں اور سارے کاغذ جو طولب آتے تھے وہ بھی گیلے ہو گئے سب لوگ درویش پر برس پڑے اس کی بڑی بیجتی کی جب اس واقعہ کو چھے ماہ گزر گئے تو استاد نے ایک دن طالب علم سے کہا کہ وہ چھے ماہ کی میاد تو گزر چکی ہے لیکن خاجہ خیضر علیہ السلام نہیں آئے طالب علم نے کہا کہ وہ تو آئے تھے لیکن آپ نے ان کی پرواہ نہیں کی جو وہ ایک روز پھٹے پرانے کپڑوں میں ایک درویش آیا تھا اور پانی کا کوزہ طلب گیا تھا جب اس کو کوزہ دیا گیا تو اس نے گرا دیا جسے طالب علموں کی کتابیں بھی گئیں اور سب نے ان کو پورا بھلا کہا وہ درویش اور بزرگ خیضر علیہ السلام ہی تھے ناظرین فوائد الفواد حضرت خاجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کے ملفوزات شریف پر مشتمل ایک کتاب ہے جسے آپ کے مرید امیر حسن سنجری رحمت اللہ علیہ نے ترتیب دیا ہے اس کتاب کی بتیسویں مجلس میں آپ رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے ایک حکایت بیان کی گئی ہے کہ ایک بزرگے کامل تھے ایک مرتبہ انہوں نے پانی پر مسلحہ بچھا کر یہ دعا مانگی کہ الہی خیزر علیہ السلام نے ارتکاب گناہ کبیرہ کیا ہے اور ان کو توبہ کی توفیق اطاف فرما اسی وقت حضرت خیزر علیہ السلام ظاہر ہوئے اور دریافت فرمایا کہ خیزر نے کون سا گناہ کیا ہے جس سے توبہ کرے انہوں نے فرمایا کہ آپ نے فلان جنگل میں ایک درخت لگایا ہے اس کے سائے میں بیٹھتے ہیں اس سے آپ کو آرام ملتا ہے اور آپ کا دعویٰ ہے کہ یہ درخت آپ نے خالص تن اللہ کے لئے لگایا ہے حضرت خیزر علیہ السلام کو یہ بات یاد آئی اور فلف اور توبہ کی اس کے بعد اس بزرگ نے ترک دنیا کے مانی بیان فرمایا اور مثال دی کہ تارے کے دنیا کو اس طرح رہنا چاہیے جس طرح میں رہتا ہوں خیزر علیہ السلام نے دریافت فرمایا کہ آپ کس حال میں رہتے ہیں جواب دیا کہ اگر تمام دنیا کہ اگر تم اس کو قبول نہ کرو گے تو تمہیں دوزق میں ڈال دیے جائے گا تو میں دوزق کو قبول کرلوں گا دنیا کو قبول نہیں کروں گا کیونکہ دنیا مقذوبہ خدا ہے اور جس چیز پر اللہ کا غضب ہو اللہ اس کو دوست نہ رکھتا ہو اس چیز سے تو دوزق ہی بہتر ہے اسی کتاب فوائد الفواد کی پانچویں مجلس میں بتایا گیا ہے کہ ایک مرتبہ شیخ نجیب الدین متوکل رحمت اللہ علیہ نے شیخ علیہ السلام فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ سے دریافت کیا کہ میں نے عوام الناس کی زبانی سنا ہے کہ جب آپ نماز پڑھ کر یا رب کہتے ہیں تو اس کے جواب میں لبے کا یا عبدی سنتے ہیں آپ نے فرمایا کہ خیر پھر شیخ نجیب الدین متوکل رحمت اللہ علیہ نے پوچھا کہ ایسا بھی سنا گیا ہے کہ حضرت خیضر علیہ السلام آپ کی خدمت میں آمد و رفت سے رکھتے ہیں یعنی آپ کی خدمت میں آتے ہیں تو اس پر آپ نے فرمایا کہ خیر پھر انہوں نے پوچھا کہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ مردان غیب آپ کے پاس آتے جاتے ہیں آپ نے اس کا انکار فرمایا اور اشاد فرمایا کہ تم بھی تو عبدال ہو فوائد الفواد کی اسی پانچویں منزل میں خاجہ محبوب الہی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت کتب الدین بختیار کا کی رحمت اللہ علیہ ابتدائے حال میں ایک مقام پر پہنچے وہاں ایک مسجد تھی اور اس میں ایک بلند منارہ تھا جس کو ہفت منارہ کہتے تھے اور مشہور تھا کہ جو شخص اس منارے پر چڑھ کر کوئی دعا پڑھے اور واپس اتر کر اس مسجد میں دوگانہ نماز ادا کرے تو حضرت خیضر علیہ السلام سے ملاقات ہو جاتی ہے الگرز حضرت خاجہ کتب الدین بختیار کا کی رحمت اللہ علیہ کو بھی حضرت خیضر علیہ السلام سے ملاقات کا استیعاق ہوا اور ماہ رمضان المبارک کی کسی شب آپ اس مسجد میں تشریف لے گئے مسجد میں دو رکعت نفل ادا کیے اور منارے پر چڑھ کر دعا پڑھی تھوڑی دیر وہیں ٹھہرے رہے انتظار کیا مگر کسی کو نہیں دیکھا لچار واپس آنے کا جب ارادہ کیا تو نکلتے ہوئے مسجد کے دروازے پر ایک بوڑھے بزرگ کو دیکھا اس میں مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ اس وقت مسجد میں کیوں تشریف لائے ہیں آپ نے صورتحال بیان کی کہ خیضر علیہ السلام کی ملاقات کے لئے آیا تھا تو وہ بزرگ کہنے لگے کہ تم خیضر علیہ السلام سے مل کر کیا کروگے وہ بھی تو تمہاری طرح ایک سرگردان شخص ہے اس کے دیکھنے سے کیا ہوتا ہے یہ کہہ کر وہ پوچھنے لگے کہ کیا تم کہ یہ آپ کیا فرماتے ہیں میں بالکل دنیا کی طرف متوجہ نہیں ہوں اور نہ دنیا چاہتا ہوں یہ سن کر انہوں نے کہا کہ اچھا آپ پر کوئی کرز تو نہیں ہے جو آپ نے ادا کرنا ہو انہوں نے کہا کہ نہیں کوئی کرز نہیں ہے یہ سن کر وہ بزرگ کہنے لگے کہ پھر خیضر سے مل کر کیا کروگے اس شہر میں ایک ایسا شخص بھی ہے کہ خود خیضر ان سے ملنے بارہ مرتبہ گئے مگر ان کی ذکر اللہ میں مہویت اور مشغولیت کی وجہ سے باریابی نصیب نہیں ہوئی یہ باتیں ابھی ہو ہی رہی تھیں کہ ایک شخص پاکیزہ لباس نورانی چہرہ ہمارے درمیان آیا وہ پہلا بڑھا شخص جو کہ حضرت قطب و دین مختیار کا کی رحمت اللہ علیہ کے ساتھ تھا وہ بڑے عدب اور تعظیم سے ان دوسرے بزرگ کے پاس گیا اور وہ دونوں بزرگ مل کر آپ کے پاس آئے پہلے شخص نے حضرت خاجہ قطب و دین مختیار کا کی رحمت اللہ علیہ کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ اس درویش کو نہ دنیا کی حاجت ہے اور نہ اس نے کوئی کرز ادا کرنا ہے صرف آپ کی ملاقات کی عرضو رکھتا ہے اسی اثناب میں آزان ہو گئی ہر طرف سے درویش اور صوفی آنے لگے اور اچھا خاصا مجمع جمع ہو گیا پھر تھوڑی دیر بعد نماز کے لئے اکامت ہوئی امام نے نماز پڑھا کر تراوی بھی پڑھائی کیونکہ رمضان شریف کے دن تھے اور بیس رکعت میں بارہ سپارے پڑھے آپ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں گزرا کہ اگر اس سے زیادہ پڑھے جاتے تو اور بھی اچھا ہوتا خیر نماز ختم ہو گئی اور تمام نمازی جہاں سے آئے وہیں چلے گئے حضرت خاجہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ بھی آپ نے اسی مقام پر چلے گئے جہاں پر آپ رہ رہے تھے دوسری رات آپ جلدی جلدی وضو کر کے مسجد میں گئے وہاں ساری رات بیٹھے رہے مگر ان مزرگ کا کوئی نام و نشان نہیں ملا حضرت مادو لال حسین قادری رحمت اللہ علیہ کے تذکرے میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ رمضان المبارک میں آپ کے پیر و مرشد حضرت پیلول رحمت اللہ علیہ نے حضرت حافظ ابو بکر سے فرمایا کہ نماز تراوی میں امامت حسین یعنی حضرت مادو لال حسین قادری رحمت اللہ علیہ کرے گا اور قرآن سنائے گا چنانچہ اول رمضان سے چھے رمضان المبارک تک حضرت مادو لال حسین نے کچھ سپارے نماز میں سنائے اور ساتھویں روز اپنے مرشد سے عرض کی کہ حضور جو قرآن مجید مجھے یاد تھا میں سنا چکا اب آگے کے لئے کیا حکم ہے آپ کے پیر مرشد نے فرمایا کہ تُو نے اب تک پڑھا ہوا سنایا ہے کوئی عجیب بات تو نہیں ہے اب تجھے لازم ہے کہ بعد وضو نماز ادا کر اور پھر قرآن مجید پڑھتا ہوا دریا تک جا اور ہمارے لئے دریا سے پانی لے کر آ لیکن جب قوضہ بھر چکے گا تو وہاں تجھے ایک شخص سبز کپڑوں میں ملے گا جو کچھ وہ تجھ سے کہے اس کی بات ماننا انہوں نے ویسا ہی کیا جب پانی بھر کے روانہ ہوئے تو ایک سبز کپڑوں میں ملبوس نورانی صورت شخص وہاں ظاہر ہوا اور کہا کہ میرے ہاتھ پر اس قوضے سے پانی ڈال دو حضرت مادولال حسین نے قوضے سے ان کے ہاتھ پر پانی ڈالا انہوں نے اس میں سے کچھ پانی حضرت مادولال حسین کے موہ میں ڈالا اور پھر انہیں واپس بیج دیا اور کہا کہ اپنے شیخ کو ہمارا سلام کہنا جب حضرت مادولال حسین رحمت اللہ علیہ اپنے شیخ کے پاس آئے تو انہوں نے فرمایا کہ جانتے ہو وہ کون تھے وہ حضرت خیزر علیہ السلام تھے مگر اس راز کو مخفی رکھنا اس کے بعد کہا کہ اب رات کو امامت کرنا اور قرآن مجید پڑھنا الگرز ستائیس می رمضان المبارک کو حضرت مادولال حسین نے قرآن ختم کر لیا اور بغیر پڑھے ہوئے کو بہتر طریقے سے پڑھ کر سنایا یہ حضرت خیزر علیہ السلام کی بہت بڑی قرآنت ہے کتاب نور السدور فی شرح القبور میں لکھا ہے کہ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ بیٹھے تھے لوگوں کی ایک بہت بڑی جماعت بھی اس وقت وہاں موجود تھی اسی اصناع میں ایک شخص آیا جس کی آنکھیں سبز تھی حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے اس شخص سے پوچھا کہ کیا تیری آنکھیں پیدیشی طور پر سبز ہیں یا بیماری سے ہوئی ہیں اس نے کہا کہ آپ نے مجھے پہچانا نہیں کہا نہیں جب اس نے اپنا نام و پتر بتایا تو سب لوگوں نے اسے پہچان لیا اور اس سے پوچھا کہ تم پر یہ کیا واقعہ گزرا اس نے بیان کیا کہ میں اپنا کل مال و اسباب کشتی میں بھر کر تجارت کے لیے یمن کی طرف روانہ ہوا راستے میں سخت طفان آیا کشتی ٹوٹ کر ڈوب گئی میں تختے پر بیٹھ گیا دریہ کے کنارے کنارے چلتا رہا ایک جنگل میں پہنچا چار مہینے تک جنگل میں گھومتا رہا پھرتا رہا درختوں کے پتے اور گھاس کھاتا رہا ایک دن میں نے خیال کیا کہ کسی ایک طرف کا راستہ اختیار کروں وہاں چلوں تاکہ کوئی آبادی نظر آئے چنانچہ میں ایک طرف کو روانہ ہو گیا راستے میں ایک مکان خوبصورت آلی شان دیکھا سروازہ کھول کر اس کے اندر چلا گیا اور دیکھا کہ اس میں بڑے بڑے چبوترے بنے ہوئے ہیں اور ہر چبوترے پر موٹیوں کا بنا ہوا کے اندر ہیں میں نے ایک صندوق کو کھولا اس کے اندر سے نہایت ہی امدہ خوشبو نکلی اور کیا دیکھتا ہوں کہ ایک آدمی حریر کا خوبصورت کپڑا پہنے ہوئے وہاں پہ لیٹے ہیں میں نے اس آدمی کو آواز دی اسے بلائیا لیکن وہ نہیں بولا پتہ چلا کہ وہ مردہ تھا پھر میں نے صندوق کو بند کیا اور مکان سے باہر آ کر دروازے کو بند کر دیا اور چل پڑا راستے میں میری ملاقات دو سواروں سے ہوئی وہ ایسے خوبصورت سوار تھے کہ میں نے اس سے پہلے زمین پر ایسے خوبصورت کبھی نہیں دیکھے تھے ان کے گھوڑوں کی پیشانی اور پیر سفید تھے سواروں نے مجھ سے پوچھا کہ تم کون ہو اور کہاں سے آ رہی ہو میں نے اپنا پورا واقعہ کہ کیسے میری کشتی ڈوبی اور میں بچ گیا ان کو سنایا تو میرا حال سن کر وہ کہنے لگے کہ آگے چلے جاؤ وہاں ایک باغ آئے گا وہاں تمہیں ایک شخص نماز پڑھتا ہوا ملے گا اس سے اپنا حال بیان کرنا وہ تم کو رستہ بدلا دے گا میں آگے بڑھا اس آدمی سے ملقات ہوئی میں نے سلام کیا اس نے جواب دیا اس نے میرا واقعہ پوچھا میں نے اپنا پورا حال اس شخص سے بیان کر دیا میں نے اس شخص کو اس مکان میں جانے کا واقعہ بھی سنایا جب اس نے میرے مکان میں جانے کا حال سنا تو کچھ پریشان ہوا اور پوچھا کہ پھر تم نے کیا کیا میں نے کہا کہ صندوق بند کر کے دروازہ بند کر دیا تب ان کی پریشانی کچھ کام ہوئی اور کہا کہ بیٹھ جاؤ میں بیٹھ گیا پھر کیا دیکھتا ہوں کہ ایک بادل اڑتا ہوا آیا اور اس میں سے آواز آئی السلام علیکم یا ولی اللہ ان بزرگوں نے بادل سے کہا کہ تُو کہا جاتا ہے بادل نے کہا کہ فلان شہر کو اسی طرح بادل آتے ان کو سلام کرتے اور وہ اس کا جواب دیتے اور ان سے پوچھتے کہ کہا جاتے ہو یہاں تک کہ ایک بادل نے کہا کہ بس رہ جاتا ہوں وہ شخص کہنے لگا کہ نیچے اترا وہ بادل زمین پر آ گیا تو وہ فرمایا کہ اس آدمی کو اپنے اوپر سوار کر لو اور اس کے مکان پر صحیح و سالم اسے پہنچا دے اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ مرتبہ بخشا ہے میں آپ کو اسی اللہ رب العزت کی قسم دیتا ہوں کہ بیان کیجئے اور فرمائیے کہ وہ دونوں سوار کون تھے آپ کون ہیں اور وہ مکان کیسا ہے وہ بزرگ کہنے لگے کہ یہ مکان دریا کے شہیدوں کا ہے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو مقرر کیا ہے کہ جو لوگ بھی دریا میں گرک ہوں ان کی لاشیں نکال لیں اور حریر کے کفن میں لپیٹ کر ان صندوقوں میں رکھیں اور وہ جو دو آپ نے سوار دیکھے تھے وہ دونوں فرشتے ہیں اللہ تعالیٰ کا سلام صبح اور شام لے کر ان شہیدوں تک پہنچاتے ہیں اور میں خیزر ہوں میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ اللہ کریم مجھے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے ساتھ رکھنا چنانچہ میں یہاں پر موجود ہوں پھر اس آدمی نے کہا کہ جب میں بادل پر سوار ہو کر چلا تو اس قدر خوف مجھ پر تاری ہوا کہ میری آنکھیں خوف سے ثبت ہو گئیں ناظرین جب حضرت آدم علیہ السلام کو طفان نو کی خبر دی گئی تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ جو شخص طفان کے بعد مجھ کو دفن کرے تو اس کی عمر قیامت تک دراز فرمانا حضرت خیزر علیہ السلام نے طفان کے بعد آپ کو دوبارہ دفن کیا اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور خیزر علیہ السلام کی عمر قیامت تک دراز کر دی پیر سید میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی سوانے حیات میرے منیر میں مولانا فیض احمد صاحب فرماتے ہیں کہ حضرت بابو جی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ایک مرتبہ موسمِ گرمہ میں این دوپیر کے وقت بابا غلام فرید میری بیٹھک پر آئے اور کہا کہ حضرت رحمت اللہ علیہ نے مجھے اسی وقت فیضل روالپنڈی جانے کا حکم دیا ہے میں نے کہا کہ گرمی ہے تھوڑا تھنڈا ہو جائے تو چلے جانا مگر وہ کہنے لگے کہ ابھی جانے کا حکم ہوا ہے میں نے کہا میں پیدل جانے کا حکم ہوا ہے چنانچہ میرے اسرار کے باوجود وہ اسی وقت چلے گئے بعد میں جب میری ان سے ملقات ہوئی تو وہ کہنے لگے کہ گرڑا سے ذرا دور میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ کھیتوں میں کھڑا ہو کر مجھے اپنی طرف بلا رہا ہے میں ان کے پاس پہنچ گیا میں نے سلام کیا انہوں نے کچھ دیر میرے ساتھ پاتے کی مسنوی مولانا روم رحمت اللہ علیہ کے کچھ عرشار مجھے فرمائے اور کہا کہ ان پر عمل کرنا پھر اچانک غیب ہو گئے معلوم ہوا کہ وہ حضرت خیدر علیہ السلام تھے ایک بزرگ صاحب کرامت فرماتے ہیں کہ میں بیت المقدس میں حضرت سلمان علیہ السلام کے ممبر کے قریب بیٹھا تھا کہ دو اشخاص تشریف لے ایک تو ہماری طرح تھا اور دوسرے نہایت قوی اور دراز قد تھے ان کے پیشانی ایک ہاتھ چوڑی تھی اور اس میں ایک چوٹ کا نشان تھا وہ میرے پاس بیٹھ گئے میں نے سلام کا جواب دے کر پوچھا کہ آپ کون ہیں پہلے بزرگ جو ہماری طرح تھے بولے کہ میں خزر ہوں اور یہ حضرت علیاس علیہ چلام ہے میں نے ارز کیا کہ حضرت علیاس علیہ چلام کہاں رہتے ہیں انہوں نے فرمایا کہ سمندر کے جزیروں میں یعنی خشکی پر میں نے ارز کیا کیا کھاتے ہیں انہوں نے فرمایا کہ ہر رات دو روٹیاں ملتی ہیں میں انہوں نے فرمایا کہ ہاں جب کوئی ولی اللہ وفات پاتا ہے تو ہم اس کی نماز جنازہ میں اپس میں ملتے ہیں اور جب حج کا زمانہ آتا ہے تو ہم حج کرتے ہیں پھر حج کے رکن پورے کر کے وہ میرے بال موڑتے ہیں اور میں ان کے بال موڑتا ہوں پھر وہ مجھ سے جدہ ہو جاتے ہیں حضرت کرز بن وبرہ عبدالوں میں سے تھے انہوں نے کہا کہ میرا ایک بھائی شام سے آیا اور میرے لئے ایک توفہ لیا اور کہا کہ اے کرز میری جانب سے یہ توفہ قبول کر لو یہ بہترین توفہ ہے میں نے کہا کہ اے بھائی تمہیں یہ توفہ کس نے دیا ہے اس نے کہا کہ یہ مجھے ابراہیم تمیمی رضی اللہ عنہ نے دیا ہے میں نے کہا کہ ابراہیم رضی اللہ عنہ سے تم نے پوچھا نہیں کہ انہیں یہ کس نے دیا ہے اس نے کہا کہ میں نے ان سے پوچھا تھا تو انہوں نے کہا کہ میں اسے نکابہ میں بیٹھا ہوا تسبیح پڑھ رہا تھا کہ میرے پاس ایک شخص آیا مجھے سلام کیا اور میری دائیں جانب بیٹھ گیا میں نے اپنے زندگی میں اس سے خوبصورت وجی اور خوش لباس شخص پہلے کبھی نہیں دیکھا بڑی اچھی خوشبو تھی جو اس نے لگائی ہوئی تھی میں نے کہا کہ اے اللہ کی وجہ سے آیا ہوں البتہ میرے پاس ایک توفہ ہے جو تمہیں حدیہ کرنا چاہتا ہوں میں نے کہا کہ وہ کیا توفہ ہے وہ فرمانے لگے کہ تم تلوو غروب افتاب سے پہلے مصبعات عشر پڑھا کرو اور پھر انہیں بیان فرمایا اور تقید کی کہ انہیں چھوڑ نہ دینا میں نے کہا کہ مجھے اس کا ثواب بتلائیے فرمایا کہ جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کی زیارت نصیب ہو تو ان سے دریافت کر لینا وہ خود ہی آپ کو ارشاد فرمائیں گے ابراہیم تمیمی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ انہوں نے ایک رات خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کی میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 حضرت خیزر نے بیان کیا کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ سے ایک حدیث سنی ہے یعنی ایک عمل ہے جو آپ نے انہیں ارشاد فرمایا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ نے تین مرتبہ ارشاد فرمایا کہ خیزر نے سچ کہا ہے اور خیزر جو بات بھی کہیں وہ سچی ہوتی ہے وہ تمام روح زمین کے بڑے عالم ہیں تمام عبدالوں کے رئیس اور اللہ کے لشکروں میں سے زمین پر ایک لشکر ہیں میں نے ارز کیا کہ جو شخص یہ عمل کرے گا اسے کیا کچھ عطا فرمایا جائے گا آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالی اس کے تمام گناہ کبیرہ جو اس نے کیے معاف فرما دے گا اسے غضب اور عذاب اٹھا لے گا اور بائیں جانے والے فرشتے کو حکم دے گا کہ ایک سال تک اس کا کوئی گناہ نہ لکھے اور اس عمل کو وہی پڑھے گا جسے اللہ تعالی نے نیک بخت بنایا ہے اور بد بخت اسے چھوڑ دے گا شیخ عبدالحق محدد سدیلوی رحمت اللہ علیہ اخبار الاخیار میں فرماتے ہیں کہ اکثر اوقات حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی مجلس میں آتے تھے اور حضرت خضر علیہ السلام کی جس ولی سے بھی ملاقات ہوتی تو وہ انہیں حضرت غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی مجلس میں حاضر ہونے کی نصیت کرتے اور فرماتے تھے کہ جو اپنی کامیابی چاہتا ہے اسے اس مجلس میں ہمیشہ آرہنا چاہیے شیخ محقق عبدالحق محدث دیلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام کو کئی مرتبہ حضور غوث العظم رحمت اللہ علیہ کی محفل میں دیکھا گیا ناظرین کتاب تذکرہ غوث جو حضرت غوث علی شاہ قادری رحمت اللہ علیہ کے ملف حضور حضور مجتمل ایک کتاب ہے اس میں حضرت کے دوست عبدال سمد خان جو کہ بوبال میں رہتے تھے انہوں نے ایک عجیو حکایت بیان کی ہے کہ ایک دفعہ میں اور میرا بھائی دونوں ملک دکن کے اندر ایک راجہ کے فوجی سواروں میں بھرتی ہو گیا چند روز کے بعد وہ راجہ تو مر گیا اس کے دو بیٹوں نے ریاست و سپاہ آپس میں تقسیم کر لی اتفاق سے دونوں بھائیوں میں جگڑا ہو گیا دونوں طرف کی افواج میں لڑائی ہو گئی ہم دونوں بھائی بھی لڑائی میں سخت زخمی ہو گئے رات کو پندرہ آدمی ساتھ لیے کورے گڑے سروں پر دھرے ہوئے زخمیوں کو پانی پیلاتے چلے آتے ہیں مجھ کو ہندووں کے کھانے پینے سے ہمیشہ پرہیز رہا اس لیے میں نے وہ پانی پینے سے انکار کر دیا پندرت جی چلے گئے تھوڑی دیر کے بعد پھر آئے کہ خان صاحب پیاسے کیوں مرتے ہو تھوڑا سا پانی پیلو میں نے کہا کہ پہلے کبھی ہندو کے ہاتھ سے پانی نہیں پیا تو اب مرتے وقت کیوں پیوں بولے کہ خان صاحب تم بڑے زدی ہو کیا اسی کا نام مسلمانی ہے لو پانی پیو ہم تمہارے بھائی کو بھی پانی پیلا آتے ہیں ابھی تمہاری عمر بہت ہے یہ سن کر میرے کان کھڑے ہوئے کہ یہ میرے بھائی کو کیسے جانتے ہیں اور عمر کی ان کو کیا خبر میں نے کہا کہ صاحب خیر پانی تو میں پیلوں گا لیکن یہ تو بتلائیے کہ آپ ہیں کون فرمایا کہ میں خیضر ہوں اور یہ لوگ جن کے سر پر پانی کے گھڑے ہیں اب دال ہیں ہم کو حکم ہوا ہے کہ ابھی ان زخمیوں کی عمر زیادہ ہے انہیں پانی پیلاؤ میں نے کہا کہ حضرت آپ نے یہ برمنوں والا بیش کیوں بدلہ ہوا ہے فرمانے لگے کہ میاں چوپرہ ہو ماراج کہو ماراج بہت سے ہندو اس وقت میدان میں پڑے ہیں جن کو مسلمانوں کے ہاتھ سے پانی پینے سے انکار ہے میں نے کہا کہ آپ دوسری ملاقات کا اگر وعدہ کریں تو میں پانی پی لیتا ہوں فرمایا ٹھیک ہے لیکن تم مجھے پہچانو گے نہیں خیر میں نے پانی پیا کچھ کوت آئی وہاں سے اٹھ کر اپنے مکان پر آیا پھر نوکری چھوڑ چھاڑ کر اپنے وطن کی رالی یہاں آ کر مسجد کی امامت اختیار کی اور بچوں کو پڑھانے لگا کوئی پندرہ بیس برس کے بعد ایک روز ایک شکستہ حال شخص جس کی تلوار کا میان بھی ٹوٹا ہوا تھا مسجد کام ادھر کا نکل آیا ہم نے کہا چلو خان صاحب سے ملتے چلیں میں نے سوچا کہ میری ان کی جان پہچان تو ہے نہیں شاید روٹی کے لئے باتیں مناتے ہوں میں نے روٹی منگوا کر ان کو کھلا دی جب کھا پی کر چلنے لگے تو فرمایا کہ لو خان صاحب ہم جاتے ہیں پندرہ سولہ برس ہوئے تم سے ملاقات ہوئی تھی اور ہم نے وعدہ کیا تھا کہ ایک دفعہ پھر ملیں گے لو آج ہم نے وہ وعدہ پورا کر دیا کل کو نہ کہنا کہ ہم سے وعدہ خلافی ہوئی ہم روٹی کھانے نہیں آئے تھے فقط تمہاری ملاقات مقصود تھی میں سوچ میں پڑ گیا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں اتنے میں وہ اسلام علیکم کہہ کر مسجد کے دروازے سے بہر نکل گئے اس وقت مجھے یاد آیا کہ یہ تو خضر تھے میں دوڑا اور ہر گلی کوچھے میں لوگوں سے پوچھا کہ کسی نے اس شکل صورت کا آدمی دیکھا ہے مگر کسی کو کچھ پتہ نہیں چلا ناظرین اسی طرح ایک بزرگ بتاتے ہیں کہ کراچی کے جنوب مغرب میں تقریباً ستر سے اسی کلومیٹر دور ساحل سمندر پر ایک ایسی جگہ ہے جہاں حضرت خضر علیہ السلام تشریف لاتے ہیں وہ ساتھی ایک روز حمد کر کے وہاں پہنچا بڑی حیبت ناک اور ڈرونی جگہ تھی راستہ نہایت دشوار گزار تھا مگر وہ کہتے ہیں نا کہ لگن سچی ہو تو آدمی پہنچ ہی جاتا ہے وہ ساتھی وہاں پہنچ کے طریقے کے مطابق وضو کے بعد دو رکعت نماز نوافل ادا کیے اور اس کا ثواب حضرت خاجہ خیدر علیہ السلام کو بخش دیا اور سمندر کی جانب جا کر دل میں اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ میں تیرے اس مقرب بندے کی زیارت کرنا چاہتا ہوں اچانک بستی کا کوئی شخص جو بروحی یا بلوچی دکھائی دیتا تھا سفید بال اور سر پر رومال لپیٹے عمر اور پھر بہت سی باتیں کی تقریبا بیس یا پچیس منٹ میرے ساتھ رہے پھر ایک جانے پہ چلے گئے وہ بزرگ کہتے ہیں کہ ان کے چلے جانے کے بعد میں نے بستی کے ایک آدمی سے جو وہیں قریب ہی موجود تھا سلام و دعا کے بعد اس سے پوچھا کہ یہ شخص کون تھا اس نے اپنے اردو اور علاقائی ملی جلی زبان میں جواب دیا کہ میں نے آپ کے ساتھ کسی کو نہیں دیکھا بزرگ نے اسرار کیا کہ ابھی کچھ ہی دیر پہلے سمندر کے کنارے چٹانوں پر ایک آدمی میرے ساتھ میوے گفتگو تھا مگر مقامی اس بات کا انکاری تھا کہ آپ کے پاس کوئی نہیں تھا جب اس آدمی کا ہلیہ بتایا تو وہ کہنے لگا کہ اس ہلیہ کا آدمی ہماری بستی میں اور اتنا صاف اردو بولنے والا تو کوئی نہیں تو یہ بزرگ بڑی حیران ہوئے پھر اچانک دعا کا اور اس مقام کا خیال آیا تو اس مقامی سے اس روایت ہوتی ہے ہو سکتا ہے جس شخص نے آپ سے گفتگو کی ہے وہ حضرت اخیزر ہی ہوں اللہ کریم سے دعا ہے کہ میرا یہ بیان کرنا اور آپ لوگوں کا سننا اپنی برگاہ اقتص میں قبول فرمائے دعاوں میں یاد رکھی گا اللہ حافظ